اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائلوں کو کیسے زیادہ بہتر طریقے سے ساف کیا جا سکتا ہے چاہے وہ آپ کی دیواروں کی ٹائلیں ہیں فرش کی ٹائلیں ہیں یا واش روم کی ٹائلیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان ٹائلوں کا جو رنگ ہے یا کلر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈل ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر جو داگ دبے جمع ہوتے ہیں وہ ہم جب اس کو ایسڈ سے ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں اترتے بلکہ ان کا کلر اور زیادہ ڈل ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاؤں گا اس فارمولے سے آپ ہر طرح کی ٹائلوں کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی چمک بھی واپس لا سکتے ہیں دوستو اس میں جو مین انگریڈینٹ ہیں یعنی کہ جو مین یہاں بھی ہم چیز استعمال کریں گے وہ سٹارچ ہے یہ علو کی سٹارچ ہے یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی یہ صرف آپ نے دس روپے کی لینی ہے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو یہ سٹارچ علو کی نہیں ملتی تو آپ کورن فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو وینیگر کی ضرورت پڑے گی سنتھیٹک وینیگر یہ بھی آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اب آپ نے اگر تو آپ کی ٹائلیں بہت زیادہ گندی ہیں ان کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈال ہو چکا ہے تو پھر آپ نے وینیگر استعمال کرنا ہے ورنہ آپ کو وینیگر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح کی ایک پانی کی بوٹل لینی ہے جس کے اوپر یہ سپری نوزل لگی ہو اب آپ نے تھوڑی سی اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ اس کو بار بار یہاں زیادہ ٹائلوں کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بوٹل کو زیادہ بر لیں پانی سے ورنہ اتنی جیسے میں نے آپ کے سامنے لی ہے اتنی بوٹل بہت ہے اتنا سا اس میں پانی ڈالیں اور اس میں آپ نے یہ جتنا پانی ہے اس حساب سے آپ نے اس کے اندر دو چمچ جو ہے آلو کی سٹارچ کے ڈالنے ہیں اصل میں یہ جو پٹیٹو سٹارچ ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو کسی ایسی ڈسٹ والی سرفیس پہ میلی سرفیس پہ یا داگ دبوں والی سرفیس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ داگ دبوں کے ساتھ جا کے ڈسٹ پارٹیکلز کے ساتھ جا کے چپک جاتی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سرفیس کو یعنی کہ ٹائلز وغیرہ کو ویسے کپڑے سے ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یا آپ داگ کہہ سکتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ کپڑے کی پہنچ میں نہیں آتے یعنی کہ کپڑا ان کو رگڑ نہیں سکتا تو جب ہم یہ سٹارچ کا استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ جو سٹارچ ہے یہ داگ دبوں کے ساتھ جا کے چپک چکی ہوتی ہے تو اس کے پارٹیکلز بڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم کپڑا اوپر لگاتے ہیں تو کپڑا جیسے ہی سٹارچ کے پارٹیکلز کو کھیجے گا تو ساتھ ہی وہ جتنی بھی داگ دبے ہیں میل کے چال ہے وہ بھی ساتھ اتر کے آ جائے گی تو اس لیے یہ انگریڈینٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتنا سا تھوڑا سا پانی لے لینا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی لے سکتے ہیں چونکہ میں نے آپ کو یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ دکھانا ہے کہ یہ طریقہ کار یہ کام کس طرح کرتا ہے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا پانی لیا ہے اتنے سے پانی میں آپ نے دو چمچ سٹارچ کے ڈالنے ہیں اگر آپ کو ایلو کی سٹارچ نہیں ملتی تو کارن فلور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر آلو کی سٹارچ کا زیادہ فائدہ ہے تو دو چمچ آلو کی سٹارچ کے اس میں ڈالیں اچھی طرح سے بوٹل کو مکس کریں سپری بوٹل کو اب آپ نے ریڈ کلر کا ہارپک لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے مل جائے گا نیلا آپ نے نہیں لینا بلو کلر کا نہیں لینا جو ریڈ کلر کا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اب آپ نے ایک مایکرو فائبر لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا ہارپک لگائیں اور اپنی ٹائلز کو اچھے طریقے سے رب کریں یعنی کہ ساف کریں اس کے بعد آپ نے یہ جو سپری بوٹل ہم نے تیار کی ہے اس کے ذریعے ٹائلز کے اوپر سپری کریں اچھی طرح سے آپ نے پوری سرفیس کے اوپر یہ پانی کے لیئر لگانی ہے تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں تاکہ یہ جو سٹارچ کے پارٹیکلز ہیں یہ مل کے ساتھ چپک سکیں اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ اسی کپڑے کو اوپر رب کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو داغ پہلے نہیں اتر رہے تھے وہ اب اترنا شروع ہو گئے ہیں تو اس طرح آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ جتنا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کپڑے کو رب کریں گے یعنی کہ رگنیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی ٹائلز کی صفائی ہوگی اور اس کا جو کلر ہے اس کا جو شائننگ ہے وہ زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت ساری چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں جیسے کہ ماربل کو بھی ایسے صاف کیا جا سکتا ہے گلاس یا میرر کو بھی آپ اس طرح صاف کر سکتے ہیں اور ان کی شائن کو واپس لا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کر کے ویڈیو بنا دوں گا ویڈیوز پسند آئیں تو کانڈلی ان کو لائک ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ